مرمی بھی ایک ہلا آپ سب جائے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہش ہوں گے مزیمہ ہوں گے ایٹس می اروچ والکم بیک ٹو مائی چینل اور آر میں آپ کے سن مریم پر ویگ نے جو پینک فیس ماسک کی ریمیڈی شیئر کی ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹ لوگ کو مل ریا ہیں اور میں آپ کے ساتھ اس کا آن ایچ ریو شیئر کروں گی اور میں 3 ڈیز یہ ماسک اپلائی کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے فائنل ریزلٹ دکھاؤں گی اور پہلی بات جو کہ آپ نے یاد رکھی ہیں حالی فیس ماس کے آپ کا گلو بلکل بھی نہیں آتا بس یہ نہیں کہ آپ کی سکن بہت ڈیمیج ہے حراب ہے اور آپ کوئی بھی اچھا سا فیس پیک شوز کر لے تو اس سے آپ کی سکن بہت اچھے سے گلو کرنے سٹارٹ ہو جائے گی ایسا بلکل نہیں ہوتا اگر آپ پہ اپنی فیس کو پینک اور گلوی دکھانا چاہتے ہیں اور کہ آپ کو ہائلائٹر کی بھی ضرورت نہ پڑے اور زیادہ بیس کی بھی ضرورت نہ پڑے تو اس کے لیے آپ کو اپنی ڈائیٹ پہ فوکس کرنا پڑے گا جیسے کہ رمضان چل رہے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کے ٹپ دے دوں آپ سونپ ایک چھٹکی سونپ کو ایک گلاس پانی میں ڈال کے ایک گلاس پانی میں ڈال کے رکھ دیں سونپ کر دیں اور سہری سے آدھا گھنٹہ سہری کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کو پی لیں اور اس سے یہ ہوگا ایک تو آپ کا ڈائیجیشن سسٹم اچھا رہے گا کیونکہ آپ آلی چیزیں کھا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں اور جن کو نہیں بھی ایکنی ہوتی ان کو رمضان میں ایکنی نکلنے سٹارٹ ہو جاتی ہے آلی چیزوں کی وجہ سے اس کے بعد اس سے آپ کا ویٹ لاؤس بھی ہوگا 10 سے 15 ڈیز ابھی این میں ہے تو اس سے آپ کا ویٹ لاؤس بھی ہوگا اور اس کے ساتھ آپ یہ ماسک جو ہے وہ بھی اپلائی کیجئے گا اس میں میں ایک چیز کا جو ہے نا وہ ڈیفرنس رکھنا چاری ہو وہ ہے جی چابل کھاٹا انہوں نے میدہ ہیوز کیا تھا اور میں یہاں پہ چابل کھاٹا ہیوز کروں گا زیادہ اچھے ریزلٹ کے لئے سب سے فرسٹ اور مین اینگلیڈینٹ اس کا یہ ہے واتر میلن واتر میلن سکین کو ہائیڈریشن پروائیڈ کرتا ہے اور سکین کو گلوئی کرواتا ہے اتنی فریشنس ہے آپ اس کو لگانے سے زیادہ کھانے پر رمضان میں فوکس کریں ایک تو آپ کی سکین جو ڈی ہائیڈریٹ ہوئی ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی اور باقی آپ کو اس کے اپلائی کرنے کے بعد بھی کافی اچھے ریزلٹ جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے تو میں اس کو ایزی احسان طریقہ بتا رہی ہوں آپ کو کیونکہ آپ کو یہ ماسک روز اپلائی کرنا ہے رمضان ہے اتنی ٹائم نہیں ہوتا روٹین سب کے بہت ٹوف ہے اس کے لئے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو ایسا کریں کہ آپ اس کو بلینڈ کر کے اچھے سے کسی بھی بلینڈر میں اس طرح سے اس میں بلینڈ کر کے اور اس طرح کی آئیس کیوپ ریلے لیں سب کے گھر میں وہ لیبل ہوتی ہے تو اس کو اچھے سے فل کر لیں اور ایک کیوپ نکال لیں اور ایک دن یوز کر لیں اور واترمیلن نے کسی دن سکپ ہو جاتا ہے گھر میں نہیں ہوتا تو آپ کو اس کو سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے بادام کی بہت سارے فیس پیکس آتے ہیں اور بادام بہت اچھے ہیں سکین کے لیے کھانے میں بھی اچھے ہیں لگانے میں بھی اچھے ہیں لیکن کھانے میں کبھی آپ نے خوشک بادام نہیں کھانے آپ نے ہمیشہ ان کو سو کر کے سکین کا چھلکا ریموو کر کے ہی یوز کرنا ہے تو یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ چاول کاٹا ہے چاول کاٹا سکین کو انسٹنٹ برائیٹنگ دیتا ہے فیس کو کورین اور جیپنیس جو ہوتے ہیں وہ جو ہے نا اس کو چاول کاٹا کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اپنی ریمیڈیز میں اپنی سکین کیئر میں آپ نے کافی دفعہ دیکھا ہوتا بہت سائی ریمیڈیز ہیں چاول کا پانی اتنا اچھا ہے بھالو کے لیے سکین کے لیے تو میں میدے کی جگہ پہ یہاں پہ یہ یوز کروں گی اور میں نے کہا چلو کچھ ڈ میں اس کا بھی پاودر بنا لوں گی اس کو بھی میں سٹور کرنوں گی کہ تین سے چاہت دین آرام سے چل جائے میں اس لیے تین دن کا چیلنج کر کے یہ ویڈیو کر رہی ہوں کیونکہ آپ بھی اس کا ریویو اچھے سے دیکھ لیں کہ کیسا ریزرڈ ملتا ہے اور میں آپ کو آنیس بتا رہی ہوں میں نے ابھی تک ایک دفعہ بھی اس کو اپلائے نہیں کیا میں تین دن لگا تارا آپ کو ساتھ کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دے وان ٹو اور ٹری کے ریزرٹس ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کا د مانتا ہے تو آپ اس کو یوز کر لی چاہے گا اگر نہیں مانتا تو پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے اس کے بارے میں کیا ریویوز ہے اور پانی آپ نے زیادہ سے زیادہ پینے کم سے کم ایٹ کلاس پانی آپ ضرور پینے افتار کے بعد اور یہاں پر تھرڈ انگریڈنٹس ہے یوگرٹ یوگرٹ میں لیٹک ایسید موجود ہوتا ہے جو سکن کو برائٹ کرتا ہے اور اس میں یہ ایک یوگرٹ صرف اس لیے یوز کیا جاتا ہے اس میں لیٹک ایسید ہوتا ہے اور جن کی ایکنی والی سک کرنا چاہیے جن کی ڈرائی سکن ہے وہ ملکی یوز کر لیں لیکن یہ ہے کہ رمضان میں موسٹی جن کی اکنی نہیں بھی ہوتی ہوں ان کی بھی آزاتی ہے پتہ نہیں کیوں ایسا کیوں ہے لیکن میں یوگرٹ یوز کر رہی ہوں کیونکہ میرے فیس پر 15 وغیرہ آتے رہتے ہیں اور میں آپ کو ہاتھ پر ڈیمو دوں گی کیونکہ میں فیس تو نہیں دکھا سکتی لیکن میں ہاتھ پر آپ کو سارا ڈیمو دوں گی اور ایک ہاتھ پر میں اپلائی کروں گی اور ایک ہاتھ پر تین دن میں اپ ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے تو اس لیے جلدی سے ان کو مکسٹر بغیرہ کتے ہیں بناتے ہیں اور ان کو اپلائی کرتے ہیں اور پھر ڈیوان کے ریزلٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور نیکس کلیف شاٹ ہی ہوں گے اور آپ نے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے بیس ریزلٹ اگر آپ کو چاہیے ہاں جی یہ ڈیوان ہے اور ڈیوان میں نے دوسرا بھی پاورڈر بنا لیا تھا اور میلن کا بھی جوس وٹر میلن کا بھی جوس بنا لیا تھا اور مکھیوں کو آپ نے دوڑا اگنور کرنا ہے کیونکہ یہ واتر میلن کے وجہ سے بار بار آ رہی تھی یہاں پہ میں نے یہ واتر میلن کا ایک ٹیبل سپون لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بادام کا پاورڈر لیا ہے اور ایک سے ڈیو ٹیبل سپون جو ہے ٹی سپون سوری میں نے لیا ہے چاول کا آٹا اور اس کے ساتھ میں نے وان ٹی سپون جو ہے وہ یوگرٹ لیا ہے اور یہ ماکس ماسک ہم نے اچھے سے مکس کر کے اپلائے کر لینا ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے ہاتھ کی سکین تھوڑی سخت ہوتی ہے تو اس پہ اتنی جلد ریزرٹ ویزیبل نہیں ہوتے لیکن پھر بھی آپ کو ڈیفرینس تھوڑا بہت پتہ چاہ جائے گا لیکن ضروری نہیں ہے ماسک سے تین دن ماسک لگانے سے آپ نے کوئی گوڑے چٹے تو ہونی چاہنا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے سکین جو ہے نا وہ صاف ہو جائے گی اور سکربنگ بھی ہوتی رہے گی تین سے چار دن لگاتا یہاں پہ جی میں نے اچھے سے سکربنگ کر لیا ہے ڈرائے ہو گیا تھا یہاں پہ روشنی کم تھی روح میں کیونکہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو اس سٹارٹ ہو گیا اس کے لئے میں نے پھر یوگرٹ لے لیا ہے اس طرح دیکھیں میں نے کیوبز بنا لیا ہے فریز کر لیا ہے اب ایکس کیوبز ڈالوں گی ایزی ہو جائے گا ساتھ میں نے چاول کا آٹا ڈالا ہے اور وان ٹی سپون جو ہے وہ گادام کا پاؤنڈر یہ بھی میں نے اسی ٹائم ہی مکس کر لیا تھا کیونکہ آپ نے روز اپلائے کرنا ہے تو پھر روز کے جنرل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں پہ آپ میں اس کو بھی اپلائے کرلوں گی اچھے سے دو سے تین مین کے لیے اچھے سرپ کروں گی اور اس کے بعد یہ جب ڈرائے ہو جائے گا تو تھوڑا سے ہاتھ کو گیلا کر کے تو اس کو اچھے سرپنگ کر کے اتار لوں گی اس کو ڈائریکٹ پانی سے واش نہیں کروں گی اسے اچھے کسے ہاتھوں کی سرپنگ بھی ہو جائے گی اور میں اسے فیک ہاتھ پہ کر رہی تھی تو ایک ہاتھ پہ نہیں تھی کر رہی یہ دیکھ لیں آپ کو ڈیفرنس ویزیبل شو ہو رہے ہوں گے یہاں پہ یہ ڈے تھری آ گیا ہے آپ پھر وہی سارے انگریڈنس میں نے ڈال لیا ہے انہوں میں نے میدہ یوز کیا تھا میں چاول کاٹا یوز کر رہی ہوں اس سے زیادہ اچھے ریزلٹ آپ کو ملیں گے اگر آپ یہ انگریڈنس وہ چینج کر لیں تو یہاں پہ اب میں اس کو بھی اچھے سے ہاتھوں پہ رپ کر لوں گی دو سے تین منٹ کے لیے اور یہ ہے فائنٹ ریزلٹ ڈے تھری